اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ مسلمان اپنے جسم اپنی ظاہری اور باطنی تحارت کا محافظ ہو اپنے جسم کپڑوں فرش اور اپنے اردگرد کو ہر قسم کی ناپاکیوں سے پاک رکھنے کا احتمام کرنے والا ہو اور اپنے اس عمل سے اس بات کا اظہار کرتا ہو کہ اسلام خوبصورتی کا مرکا اور پاکیزہ دین ہے نیز رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیتے ہوئے فرمایا پاکیزگی ایمان کا جز ہے چنانچہ اسلام نے مسلمانوں کے لئے اس بات کو ممنور قرار دیا ہے کہ وہ رستے میں یا لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ میں قضائے حاجت کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں جو لانت کا سبب بنتی ہیں ان سے بچو صحابہ نے درافت کیا کہ یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو لانت کا سبب بنتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے راستے ہوں یا ان کی سایہ دار جگہوں پر قضائے حاجت کرے نیز ٹھہرے پانی میں بھی قضائے حاجت کرنے سے منع فرمایا تاکہ پانی کو ناپاک ہونے سے بچایا جا سکے چنانچہ حدیث مبارک میں ہے ٹھہرے حضوے پانی میں پشاپ کرنے سے روکا گیا ہے اس لئے لہذا اسلام نے مسلمانوں کے لئے قضائے حاجت کے حکام اور عداب مقرر کیے ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے پس پشاپ کرتے وقت احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ پشاپ کے چینٹوں سے بچا جا سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پشاپ کے چینٹوں سے بچوں کیوں کی قبر کا عذاب اکثر اوقات ان سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور قضائے حاجت کے بعد پانی پاک پتھروں یا ٹیشو پیپر وغیرہ سے ناپاکی کو دور کرنا لازم ہے اور دائیں ہاتھ کی عظمت کی وجہ سے اسے استنجا کرنے کے لئے استعمال نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلا میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوے قضائے حاجت کے عذاب سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ بیت الخلا میں چاہتے ہوئے اور وہاں سے باہر نکلتے وقت مسنون دعائیں پڑی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا جاتے تو یہ دعا پڑھتے اے اللہ میں مذکر و معنی شیعتین جنا سے تیری پناہ مگتا ہوں اور جب بیت الخلا سے باہر نکلتے تو کہتے غفرانک اور ایک عدب یہ بھی ہے کہ قضائے حاجت کے دوران قبلہ کی طرف مو یا پشت نہ کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضائے حاجت کرو تو قبلہ کی طرف چہرہ یا پشت نہ کرو بولو براز کرتے ہوئے بلکہ شرکن غربن بیٹھو اور بیت الخلا میں ایسی کوئی چیز لے جانا منع ہے جس پر اللہ کا نام لکھاؤ اس طرح قضائے حاجت کے دوران نظبان سے بھی اللہ کا ذکر نہ کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور لوگوں کے سامنے سطر مت کھولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سطر کی حفاظت کرو اور اپنی اور اپنے محول کی صفائی پاکیزگی کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسجد قباہ والوں کی تعریف میں فرمایا وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے